اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ سے موں نہ پھیرو جس نے اپنے باپ سے موں پھیرا اپنے کفر کیا صحیح بخاری شریف ہیں یہ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرو مطلب کہ ایسا کام ہے جس کا سواب یا چزا یا سزا دنیا میں ملنی ہے باپ کا احترام کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے گی تم بھی ظلیل ہوگی باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننے پرے مطلب اپنے والد میں جو اس کی نصیحات ہیں وہی نصیحاتیں سنو تاکہ لوگوں کی باتیں نہ سننے پرے باپ جو کہ ان برا بلا کہتے ہیں تیسرا ہے باپ کے سامنے انچا نہ بولو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیچا کر دے گا مطلب کہ اللہ کے بعد والد ہے جو کہ اگر اس کے سامنے آپ کو برا بلا بولو گے تو اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا اللہ تمہیں نیچا کر دے گا چار نمبر ہے باپ کے سامنے سر جھکا کے رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بلند رکھے سبحان اللہ مطلب کہ والد کے سامنے اس سر کو جھکا کے رکھو موک کی آنکھوں نہ آنکھوں نہ ڈالو اس کی عزت کرو اس کی پروپر پیر بھی کرو جو کہتا ہے ویسے کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا بس سر بلند رکھے گا باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو سبحان اللہ مطلب باپ کی جو باتیں ہیں جہاں وہ سختی کرتے ہیں تو ان کو برداشت کرو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ بھی باکمال ہو سکو باپ کی آنسو تمہارے دل سے نہ گریں تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے گراتے گا یہ بڑی اینڈ والی بات تو بہت ہی تہائی سوچنے والی ہے کہ اگر تمہارے باپ کے آنسو تمہاری کسی برد سے گرے تمہارے تم نے کوئی دکھ دیا تو اللہ تمہیں جنت سے گراتے گا مطلب جنت نصیب نہیں ہوگی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ والد اللہ کے بعد ہمارا والد ہے جس کی ہمیں ساری تاریخ ساری خدمتیں اس کا خیار رکھنا چاہیئے اللہ اور ہمارے نبی کے بعد ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بعد تیسرا ہماری والدین ہیں جن کی ہم نے ہر بات کو فالو کرنا ہوتا ہے اس کی عزت ہمیں احترام کو خیار رکھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین احترام کرنے کی تحقیقات آپ ہمارے آمین آپ لوگ بھی اس پر عمل بھی کرنا ہے اور آگے اس کو شیئر بھی کرنا ہے انشاءاللہ سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ نے اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے بیل آئیکن پرس بھی کرنا ہے جنر کا اسلام علیکم سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے